السلام علیکم کیسے آپ سب لوگ امید ہے کہ آپ سب خریت سے ہوں گے جی پودینہ یہ پودینے کے پلانٹ ہے اور یہ وہ پودینہ ہے جو کہ ہم ڈیلی اپنے گھر میں اپنے کچن میں یوز کرتے ہیں ہر گھر میں تقریباً یہ منٹ یہ پودینہ ضرورت ہوتی ہے ڈیلی کی چٹنی بناتے ہیں مختلف قسم کے بریانی میں بھی اسے یوز کرتے ہیں اور اس کے علاوہ بہت چاٹ میں اسے یوز کرتے ہیں دئی بلے میں یوز کرتے ہیں بہت ساری چیزوں میں ہم اس منٹ کو یوز کرتے ہیں یہ دیکھیں یہ میرا گملہ ہے اور اس میں یہ منٹ کی گروہ ماشاءاللہ سے بہت ہی زبردست اس گملے میں منٹ کی گروہ ہوئی ہے بہت فریش بہت ہلڈی اور بہت زبردست سا یہ یہاں پر پودینہ گروہ ہوئے آپ دیکھیں اس کی پتیاں کتنی فریش ہیں کتنی زبردست ہیں اور یہ فریش سا زبردست سا پودینہ جو ہے یہ میرے گھر میں سارا سال رہتے ہیں میرے ٹیرسپار میں اس کو مختلف پارس میں لگاتی رہتی ہوں کیونکہ سردیوں میں یہاں پر بہت سردی ہوتی ہے اور اسے بچانا مشکل ہوتا ہے لیکن میں چھوٹے چھوٹے پارٹ میں اسے گروہ کر کے ایسی جگہ پر رکھ دیتی ہوں جہاں پر بہت زیادہ کورے کا اصل نہ ہو اب دیکھیں کہ یہ اس کی گروہ چیک کریں بہت زبردست بہت ہلڈی پودینہ گروہ ہوئے یہ دیکھیں جی ایک دوسرے پلانٹر میں یہ پہاڑی پودینہ گروہ ہوئے ابھی آپ نے دیکھا کہ جو میں نے آپ کو پودینہ دکھایا جو عام یوز ہونے والا ہے اور یہ پہاڑی پودینہ ان دونوں کا فرق دیکھیں اس کی پتیاں آپ نے دیکھی بلکل گول تھیں اور اس کی نوکیلی پتیاں ہوتی ہیں اور ہیلتھ کے لحاظ سے یہ جو وائلٹ پودینہ ہے یہ اس پودینے سے بہت زیادہ فائد رکھتا ہے اپنے اندر یہ ابھی پچھلے دنوں میں نے ایک ویڈیو میں آپ کے سامنے اس سے ساری ہارویسٹنگ کر لی تھی اور اس میں صرف ٹینیا نظر آ رہی تھی ابھی تقریباً پنہ دن بھی نہیں گزرے اور پھر دیکھیں کہ آپ اس کی گروت کتنی زبردست بلکل فریش لیفز کے ساتھ اس کی گروت آ گئی ہے اور بہت ہی زبردست اور ہیلتی یہ پودینہ ہیں کسی قسم کا کسی انسیکٹ کا کوئی اٹیک نہیں ہے اس پر بلکل فریش ہیں میں اپنے گارڈن میں انسیکٹ کو ایک دن دیکھ لوں پھر وہ دوسرے دن تک میں اسے نہیں چھوڑتی ان کا ضرور ٹریٹمنٹ کر کے انہیں مار دیتی ہوں یا بھگا دیتی ہوں بھگاتی تو نہیں ہوں وہیں پہ ختم کر دیتی ہوں کیونکہ ہمیں ایسے خوبصورت گرین لش گرین خوبصورت سے پلانٹ کی حفاظت کرنی ہے ہمیں اپنے گارڈن کی اس طرح کی خوبصورتی کو بچا کے رکھنا ہے یہ دیکھیں میرا خوبصورت سا گارڈن اور یہ میرے گارڈن کے حسین ترین پھولوں کی چادروں کی طرح پکھرے ہوئے یہ روز پلانٹ اور میرا حسین فلاورنگ گارڈن یہ اسی وجہ سے ہے کہ میں اپنے پلانٹس کو بہت حد تک بچانے کی کوشش کرتی ہوں اور میری بھرپور کوشش ہوتی ہے کہ میرے پلانٹ بہت ہیلڈی اور گرین گرین رہیں تو اس حسلے میں میں کسی چیز پر کمپرومائز نہیں کرتی میں اپنے پلانٹ کی کیر کے لیے یعنی یہ ضرور کرتی ہوں کہ میں اپنے پلانٹ کو ہیلڈی رکھوں ان کے لیے فوٹیلائزر ہو پیسٹیسائٹ ہو کچھ بھی یوز کرنے کی جہاں ضرورت پڑتی ہے ضرور کرتی ہوں اور نتیجہ یہ ہے اب میں نے آپ کو دکھاؤں کہ یہ دیکھیں یہ ایک چھوٹا سا پوٹ ہے اور اس میں بھی میں نے یہ پہاڑی پدینے کی کٹنگ لگائی تھی اور ما شاء اللہ سے یہ کتنی اچھی اس کی یہاں پر بشی سے گروت ہو گئی ہے اس طرح میں کٹنگ لگا کر اپنے پلانٹر کے درمیان میں اس طرح کے پلانٹر رکھ دیتی ہوں اور ان کی بھی گروت ہوتی رہتی ہے اور ان کی بھی زبردست ابھی میں آپ کو کچھ اور پلانٹر دکھاؤں گی ما شاء اللہ سے میرا اس روز کی وائن اس پلانٹر میں لگی ہوئی ہے اور یہاں پر آپ پدینے کی گروت چیک کریں بہت زبردست یہاں پر پدینہ گروہ ہو رہے اور یہ اس پلانٹ کو کوئی نقصان نہیں پہ جاتا نہ اس کی فلاورنگ کم ہوتی ہے اور نہ اس کی گروت کم ہوتی ہے بلکہ ما شاء اللہ سے اس کی گروت اور بھی اچھی ہوتی ہے اور اس پر زیادہ سے زیادہ فلاورنگ بھی آتی ہے اب آپ دیکھیں کتنا زیادہ کتنا ہرہ بھرہ فریش فریش سا پدینہ یہاں پر گروہ ہو رہے اور یہ پورے پلانٹر میں ہر طرف یہ پھیلا ہوئے یقین مانے روزانہ میرے گھر میں اس سے چٹنی بنتی ہے اور ہر کھانے کی جو لذت ہے وہ اس چٹنی کی وجہ سے بڑھ جاتی ہے اور اس کے جو فائد ہیں اس سے تو ہم سب واقع ہیں یہاں دیکھیں یہاں بھی میں نے یہ لگا دیا تھا یہ پدینہ یہ مالہ بار سپینش کے ساتھ ایک دو ٹینیاں کٹنگ لگا دیتی اب آپ دیکھیں یہاں کتنی اچھی اس کی گروت ہو رہی ہے یہ جگہ جگہ میں اس کی کٹنگ لگاتی رہتی ہوں جو جگہ مجھے خالی نظر آتی ہے کیونکہ سب سے زیادہ ضرورت ہمیں پدینے کی ہوتی ہے اور فریش پدینہ بلکل جو ہم جانتے ہیں کہ یہ کسی طلاب وغیرہ گردگرد سے نہیں آیا ایسی جگہ سے نہیں آیا جسے پانی سہی فریش نہ ملا ہو میں گھر میں پدینہ لگانا وہ بہت ضروری سمجھتی یہ ایک اور پلانٹر کو آپ دیکھ لیں یہاں پر بھی آپ پدینے کی گروت چیک کریں کتنا زبردست ہرا گرین گرین لش گرین سا میرا یہ پدینہ یہاں بھی گروہ ہو رہے اور بہت اچھی اس کی گروت ہو رہی ہے ماشاءاللہ سے بہت اچھی پدینے کی گروت ہو رہی ہے پدینے کو کیسے لگایا جاتے ہیں اس کا طریقہ میں آپ کو بتاؤں گی یہ دیکھیں یہ ایک پدینے کی یہ ٹینی ہے اور میں اسے تقریباً چار انچ تک کٹنگ کر لوں گی تقریباً اتنی کٹنگ میں نے اس کی کر لی ہے اس طرح میں اور بھی یہاں سے کٹنگ کر لوں گی ان کی تاکہ میں ان کو نئے پلانٹر میں گروہ کر سکوں یہ دیکھیں یہ میں نے یہ ٹینیا یہاں سے ہارویسٹ کر لی ہے اور اب میں ان کو کٹنگ ان کی کیسے لگاؤں گی وہ طریقہ بھی میں آپ کو بتاؤں گی یہ دیکھیں میں نے یہ کٹنگ ان کی لے لی ہیں اور اب میں آپ کو ان کو لگانے کا طریقہ بتاتی ہوں یہ دیکھیں یہ میں نے ان کے ایکسٹرا جو لیفز تھے وہ ساتھ سے ہٹا لی ہیں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جن کے پاس یہ ہے وہ تو لگا سکتے ہیں وہاں سے کٹ کر جن کے پاس نہیں ہیں تو وہ پدینہ کیسے گروہ کریں تو اس کا آسان طریقہ ہے آپ بازار سے جو پدینہ لاتے ہیں اس کی ایسی ڈنڈیاں نکال لیں اوپر سے پتے ہٹا لیں بازار سے جو آسانی سے آپ کو مل جائے تو وہ آپ اس میں لگا لیں یہاں پہ میں نے اس کی تقریباً تین نوڑ تک یہ اس مٹی کے اندر جانا چاہیے تب ہی یہ صحیح طریقے سے لگ پائے گا کٹنگ بہت بڑی نہ لیں اتنی لیں کہ جو ایزی لی گروہ ہو سکیں اور سائیڈوں سے مٹی ضرور دبایا کریں تاکہ یہ صحیح سے پلانٹ جو ہے وہ لگ سکیں یہ دیکھیں جی یہاں پہ میں نے کٹنگ گروہ کر لی ہیں اور ان پر ان میں پانی ڈال دیا ہے اور اس کا ڈرینج جو ہے وہ بلکل صحیح سسٹم جا رہا ہے اب آپ بھی اپنے گھر میں پودینہ گروہ کریں اور ضروری نہیں ہے کہ آپ ان کہیں سے اس کی جڑوں والا لائیں جو بازار سے آپ پودینہ لارے ہیں اسی کو آپ زبردست طریقے سے گروہ کر لیں تو انشاءاللہ بہت اچھی گروہ ہوگی کیسا لگا جی آپ کو میرے گارڈن میں پودینے کی یہ زبردست سی گروہ اگر آپ کو پسند آئی ہو تو کارلی اسے لائک اور سبسکرائب کریں اور مجھے کامیٹس میں ضرور بتائیں کہ آپ کو میرے گارڈن میں پودینے کی یہ گروہ کیسی لگی اوکے جی اللہ حافظ